اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام ہی تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے قبروں میں ایسے لا تعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا تین انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایسی عورت جو اپنے خوان کو ناراض کر لیتی ہے جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے کبھی کبھی آزان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے نماز کی پابندی کے پانچ انعامات تنگ دستی ختم عذابِ قبر سے نجات دائیں ہاتھ میں نامہ عمال ملے گا پلے سرات سے تیزی سے گزر ہو جائے گا جنت میں بلا حساب داخل ہوگا تحجت کے وقت اگر آنکھ کھولے تو سمجھ لو کہ بلاوہ آسمان سے آیا ہے بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے اور پانچ وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے جسم کی تندرستی نماز ہے دل کی طاقت تلاوتِ قرآنِ پاک ہے دماغ کی قوت ذکرِ الٰہی میں ہے اور روح کی راحت دروشری پڑھنے میں ہے فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو زہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو اثر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو اور پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نماز کے لیے سوستی امان کی کمزوری کی علامت ہے تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہیں جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے سلح کا نور نکال دیتا ہے جو زہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے جو اثر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی نفع نہیں پہنچے گا جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو کبھی راحت کی نیند نصیب نہیں ہوگی جب وضو کرو تو جوان کی طرح تیزی کے ساتھ جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح آرام کے ساتھ جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح سچے دل سے مانگو چھوڑے گا کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہیں کل پڑھیں گے نماز کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کروگے مسلمان اور نماز میں سوستی یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بھلا کر تحفے میں دیا صبح صویر اخبار کی جگہ قرآن کا متعلیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اصل خبر اخبار میں نہیں قرآن میں ہیں مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے جو صبح صویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت باجمات نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین